اسلام علیکم ناصر میرا نام نشان رضا ہے میں اس وقت ہوں علمدار ٹویڈرز غجرہ روڈ پہ اور یہاں پہ تو ہے وہ آج ہم کمپیئر کرنے والے ہیں سی بی ون ٹو فائف ایپ اور سی بی ون پیفٹی ایپ ان دوروں باعث کو کمپیئر کریں گے کہ ان میں کون سا سٹیسٹ ہے تو اس میں قیمتوں کی طرح بات کریں گے یہ ہے کہ آپ کو ملتا تین لاکھ نظر آزان نو سو میں اور ون پیفٹی آپ کو ملتا ہے تین لاکھ نظر آزان نو سو روپے میں یعنی دونوں میں ڈیفرنس ہے پھوڑا قیمت میں بھی کون سا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہونڈا کے اتوائیس میکینک ہیڈ ہمارے ساتھ اوجود ہے جو یہ بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہونڈا کے اتوائیس میکینک ہے اس میں کمپیئر کریں گے سب سے پہلے میں بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں پہ ہے سی میکینک چیز پہلے میں سی بھائیس ٹو دیکھے میں سی بھی ب سے پہلے میں سی بھائیس خوبصورت ہے جھلکش ہے اس کا بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہم آپ نے اس کے بات کریں سیٹ کو لیکن کمپی قید میں بہت کی رائے میں بنائے کیا اور آپ یہاں کاریس دار کرنا چاہتے ہیں تو اسکے لئے ہی بہت زیادہ آپ کو فائدہ مند سابن اپنے لئے ان تک کہ آپ کو relax رکھے گی سپیڈ بھی کبھی زیتر ہے مزید اسے پھول تیرمان سب ساملے کم کیسے ہیں نیرے سے ہے ٹھیک ہے آپ نے ملے یہ بتایا ہے اس میں سب سے پہلے تو اس کی اس کو کیا پر بوچی آتے ہیں پھر ہم چلیں گے ون پوٹی پہ بات کریں گے سب سے پہلے مجھے بتایا ہے کہ اس میں لانگ رائز کے لیے بیسٹ ہے لیکن یہ ہر کسٹمر کی اپنی اپنی چوائس ہوگا ہے جس طرح ایک بندہ سیری چلا رہا ہے ون پوٹی چلا رہا ہے اس سے آگے یہ آگیا پھر اس سے آگے ون پوٹی آگیا ہے اس میں یہ جو چلانے کا یہ لانگ روٹ پہ لیے یہ سب سے بہتر کاف ہے یہ بہت اچھی اس کی چلائی ہے چلانے میں بہت مجھے ہے آپ چلائیں گے لانگ روٹ پہ جب جائیں گے آپ کو نہیں پڑا چلیں گے اور سب سے بڑی بات اس کے علائم ہے کہ پھر اس کی سیٹ آ گیا پھر اس کے علائم بانی بات جو ہے اس میں بہت بہت باہت بات جو ہے اگر ہم پیر کریں پورا رہے پہور گولڈ کو اس میں یہ چیز نہیں ملتی ہے ہمیں ہمیں تاریں وغیرہ ڈلوانی پڑھتی کی کی اس میں تاریں وغیرہ نہیں ڈلوانی پڑھتی نہ یہ جو رینہ ہے اس کا بالنس پہ لاننا پڑتا ہے یہ بیلکل اپنی جازہ پر افیکٹ رہتا ہے اور اس پر کوئی مسئلہ ہے وہ نہیں ہیتا اور سب سے بڑی بات ہے جس کے اندر لائٹ ہے نا وہ بہت پاورفول ہے لائٹ پاورفول ہے بہت جانب پاورفول ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نئی چیز میں جو ڈیفرنس رہے کرنا ہے تو اس میں ہاں آپ لوگ چوجھ رہے ہوں گے کہ یار آپ کو تو چاہیے کہ ہونڈا ورنٹو پائیف ہونڈا ورنٹو پائیف ہے اور دوسرا موڈ سائیکل ہے جو کلاسک ہمارا ہونڈا ورنٹو پائیف ہے اس کا ہم ہونڈا ورنٹو پائیف کے ساتھ تصریح کر رہے ہیں کہ اس کی شیپ اس کی باور اور ورنٹو پائیف کے مقابلے میں تو ہے وہ کسی ویسر ہے ہم اس کے درمیان تک بھیر کریں گے تو اچھا مجھے بتائیں کہ اس کی سپیڈ کیسے دیکھیں یہ سپیڈ تو ہونڈا دیا ہونڈ سیسٹی تک ہے لیکن ہم ہونڈ ٹوٹی تک جائیں گے ہونڈ ہونڈڈ تک جائیں گے تاکہ ہم نے اپنے آپ کو سرک کر رہے ہیں لیکن اس کی سپیڈ تو ہے یہ اگلان سے ہونڈ فورٹی تک جاتی ہے اور یہ میں بات دعوے سے کہہ رہا ہوں ہونڈ فورٹی تک سپیڈ فورٹی تک جاتی ہے اس کے لکھوال ہے میں نے خود رائز کیا ہوا ہے اچھا اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول کی سب سے بڑی بات ہے پیٹرول ایفریج کیا ہے جی پیٹرول ایفریج کی بہت ہی سیم ونٹو فر والی ہے کم جو ہے نا اس کا پیٹرول کا خطیا ہے یہ جو ایفریج ایفریج دونوں کی سیم ہے ونٹو ہے اس کی دیا یہ فورٹی کرتی ہے اچھا یہ پورٹی کلومیٹرز ون لیٹر پہ دے گی دیکھیں پورٹی کلومیٹرز ون لیٹر پہ دیکھنے جائے اس کے باتے سکیڈ نہیں ہوگی آپ کا اینجنٹ کینا پڑا ہوگا اتنا ہی رتائرے فیول کے سمال ہوگا اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو جو بریکس ہے وہ ڈسپ رہنے ہیں وہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ڈسپ رہنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جہاں پہ یہ سلسٹارڈ ہے جی سلسٹارڈ ہے یہ سلسٹارڈ ہے ہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسٹارڈ ہے اور یہ آپ کو جہاں پہ بڑی کمکوڈیبر اور یہ بڑی بڑی پائدار سی چیز ہے یہ بہت پائدار ہے اگر اسے اکتفر بھائی لیں گے وہ کبھی بھی اسے بائی نہیں کریں گے بہت بہت زیادہ سب سے کپیئر کریں گے 150 کے ساتھ 150 لوگوں کو لگتا ہے کہ 150 کی جو ایوریج ہے وہ بات کم ہے اور اس کے لیے بات کریں گے اگر آپ پہ پاس آپ اچھی بائی لینا چاہتے ہیں ڈانگ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے لاؤن ڈائب کرنے کا تو پھر کے دونوں بائک سے اچھی بائک تو ہے وہ آپ کو نہیں دلے گی چلیں پرسلسل کی طرف اور میں ایک برسلسل کی طرف میں کیا جاتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ان دونوں کو کمیر کرتے ہیں تو ناظرین 150 موجود ہے آپ کے سامنے 150 اور اس میں ہم کمیر کر رہے ہیں 150 اور cv155f کے ساتھ cv150f اور اس میں کیا فرق ہے اس پر ہوگی بات تو ہمارے ساتھ یہاں پر باندھ بھائی بھائی بتائیں کہ 150 اور ہونڈا 125f اس میں کیا پہلے آپ کو پہلے بتایا کہ کسمن کی اپنی چوائس ہے اوکے اس طرح کو cd خرید ہے وہ اس کے اپنی چوائس ہے باندھر خرید ہے پرائیڈر خرید ہے ہر بندی کی اپنی چوائس ہے جو 150 ہے یہ سارے ایک الیدہ سہی جانا ہے کہ کسمن کی چوائس ہے اس کا بیٹھنے کا سٹائل اس کا وہ جو ہیوی بائک سوالا سسسٹم ہے نا وہ اس چندر ہے ٹھیک ہے نا اگر لوگ پہلے پائے ساریتا جاتے ہیں تو اس کیلی یہ تیسک ہے یہ ایسے سمجھے کہ اس پوسٹ بھائی ہے کیونکہ یہ آپ کو فیول کم فیول میں آپ اس کو جوائے کر سکتے اور لانگ ڈرائیڈ کر سکتے ہیں کتنا فیول یہ بھی وہی 1 to 5 بالا پیٹرول استعمال لیتی ہے وہی 40 کرتی ہے اس میں کوئی پیٹرول کی ایوریز کا زیادہ خرچہ نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے ان سے بھی یہ کم سے کم اس کا پیٹرول جو 40 ہے وہ 40 کرتی ہے یعنی 40 کلومیٹر آپ کو سمجھ کر سکتے ہیں جو 40 کلومیٹر میں 40 کلومیٹر ہوئی یہ چلے گی اور اور سب سے بڑی بات ہے یہ ساؤنڈلیس ہے ساؤنڈلیس ہے ساؤنڈلیس ہے ساؤنڈلیس ہے ہم دو جو پرانا دور تھا جب ساؤنڈ بسند کرتے تھے ٹھیک ہے ایک بسندہ جب جب لوگ یاما استعمال کرتے تھے ساؤنڈ کے لیے 2 to 4 cycles لیکن اب کون بنی ہو چکا ہے ساؤنڈلیس موٹس ایکل ساؤنڈلیس ہے لانگ ڈرائیب کے لیے بہت بیسٹ ہے کمیر کریں اگر وائٹی فائپ اپ اور اس کے دنمیان تو وہ اپنی جگہ بہت زمزز چیز ہے اس کے اگر ہم سویڈ میٹر کی بات کرتے ہیں یہ بھی یہ بھی 140 تک اس کا میٹر رہ گی 140 تک تو ہے اس کا میٹر اور سب سے بڑی بات ہے اس کا جو کار والا سسسٹم ہے پیٹرول یہ بتاتی ہے کہ پیٹرول اس کے اندر تکنا رہ گیا وہ سارا اوپر یہ جو انڈکٹر لیسے بنے ہو اچھا تو ہم بات کریں گے یہاں پہ سپیڈو میٹر کی سپیڈو میٹر کی اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ اس کا سپیڈو میٹر جاتا ہے یہاں پہ 140 تک یہ 140 تک تو ہے اس کا سپیڈو میٹر ہے یہاں میں کم تیپ کر رہا تھا کہ وائٹا تو 1.25F ہے اس کا 160 تک ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے اور وہی چیز میں آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کر رہا ہوں اس کا جو سپیڈو میٹر ہے وہ 140 تک ہے اس کا سپیڈو میٹر کو ہے 160 تک ہے تو یہاں پہ یہ 140 تک یہاں پہ لکھا گیا ہے جو کہ 120 تک یہ سکور سے جاتی ہے وہ تک سے میں نے چلایا ہوا بھی ہے اسے میں نے چلایا ہوا یہ 120 اس نکالتی ہے اگر آپ آپ ڈیپینٹ کرتا ہے رائٹر کی اپنے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اور یہ ایک بات یعنی رکھیں کہ ایک آدم کی ایوریٹ ہے وہ بھی رائٹر کی پر ہی ڈیپینٹ کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے چلانے والے کی اپنے پر شرمش ہیں وہ کتنا جو ہافتش انعمال کرتے ہیں بارال یہ اپنی بدولت اپنی اس پہ کہتے ہیں کہ ہونڈا والوں نے اپنی جو ایک جو چخصار ہے ہونڈا کا یہ ہے اسے میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی خوبصورت بائی ہے اور یہ آپ اس کے سکی کر دیکھ سکتی ہیں آپ یہ 200 www تو اب اس کا یہ مراوڈل ہے کیونے بہت ببسỷورت ہے شٹر کی اس کی آپ کا مورسیکل کبھی بھی نہیں چوری ہوいつکا چوری نہیں ہو سکتا یہ آپ کا موٹسیکل کبھی بھی چوری نہیں ہو سکتا اس کو ایک طب ہم log کر دیں یہ یہاں پہ ہے یہاں پہования ہیцу ہے یہ یہاں پہot ہی ح paws ہے یہاں پہاک کہ اکنما کہاں آپ نے کر دیا اس کے بعد وہ آپ کی чистی ہے یہاں سے یہ چوری نہیں ہو گا بائک چوری نہیں ہوگا بائک چوری ہے لیکن آپ کسی جگہ جا کے اپنا بائک کھڑا کریں آپ اس کو لاغ کریں بائک یہ بائک پر چھو رہی ہے واضح ان اس کا اتنا لگتا ہے کہ یہ اکھایا تو جاتا رہی ہے یہ بات ہی ہے ٹھیک ہوسے اٹھا کے کھڑا کیے نہیں ہٹتا لیکن یہ کمپری نے یہ شٹڑ ڈاؤن اس کو بنایا اسی لیے بنایا یہ جو مزی کر رہے ہیں آپ کوڑوں کو سا رکھے رہے ہیں کہ آپ کے جب تک اس کی تیمی اس کے ساہم ہی لگے مجھے اس نے اس کے ساتھ کی جیسے آپ آپ سار وغیرام دیکھیں کہ آپ کا پیٹرال اینڈ ہونے والا پہ اس نے یہ مطلب کل جائے گا آپ کو اس پیٹرال اینڈ کی آکشن ڈسکلے میں دے گا یہ ایک توی ہے ایک دوسری اس کی ہیڈ لائٹس کی ہے وہ بہت پاورپل ہے تیسرا اس کا جو اس کا بھی دل بریک ہے اس کے ساتھ اور ساتھ یہاں پہ بہت سکورت سلنکر ہے یہاں پہ اور ساؤنڈ لیس ہے اور اس کی الائرم ہے اور بہت سکورت یہ بائک ہے جو لوگ رانتار کیونکہ جو جیسے جو جو لوجوان ہے وہ پسند کرتے ہیں ہم لوگ کارس پر سفر کرنا نہیں بھینا کرتے کیونکہ پسند کرتے ہیں تو رائیڈرز کے لیے یہ پائپ بہت عالا ہے آپ دور سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کسی سیچ شہر سے کچھ رہے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ پائپ بہت امسلتے ہیں کیونکہ سیٹ ہوئے وہ کونت زیادہ اب تک ہونڈا کی جتنی پائپ میں ان میں سکتے زیادہ یہاں اگر سکتے ہیں تو وہ ون سکتے ہیں تو پھر قیمت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ملتا ہے آپ کو بائک چار لان چرانے ہزار نو سو روپے میں یہ آپ کو بائک ملتا ہے جیل کی پاس کی آرڈر کریں علمدار ٹوٹرز کو علمدار ٹوٹرز بھولڈا روز پر ہے جو کہ آپ کو شرومنٹ کی جیسے بزرد دیتا ہے اور آپ یہاں آئیں اور ایک بار علمدار ٹوٹرز کا جو ہے وہ بیسٹ کریں اور یہاں پر اپنے پسند کی بائک قریب کر لے کے جائے تو آخر میں ہم گوڑے اور ریپان صاحب کو ریپان صاحب اور میں بیٹ سے ریو کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ہونڈا کے یہاں پر سروس انشارٹ کے ہیں اور ہیٹس میکینک ہیں اور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک جو اصل جو معلومات ہیں وہ مل سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ